اسلام علیکم جی آج کے اس ویلوگ کے اندر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم بات کریں گی یہ جو میلہ لگا ہوا ہے لندن میں اور لوگ برف پہ فسلتے تلکتے گرتے پڑھتے وہاں پہ اس کوشش میں ہیں تو میں نے کہا کہ تھوڑا سانہ یہاں پہ بھی بتایا جائے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ فرنچائز کھول لیے ہیں کہ آو جی میاں نواز شریف نالتواری ملاقات کروانے ہیں ایک پارٹی دو پارٹیوں نے پچھلے دنوں سکسفیسفل وینچر کر لیا ہے تو ان میں سے ایک لاہور کے ٹی وی کے مالک ہیں اور وہ کوئی ہنسے کے اندر ان کا نام ٹی وی آتا ہے ان کا لاہور کا ایک مقامی ٹی وی بھی آتا ہے ان کا تو وہ قومی ٹی وی بھی ہے ان کا اور جس پہ چڑیا اڑائی جاتی ہے ہمارے سیٹی صاحب جس پہ بیٹھ کے چڑیا اڑاتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ان ٹی وی مالک صاحبان نے شاید ان کو ہی استعمال کیا ہو نجم سیٹھی صاحب کو ہی اس ملاقات کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن فرنچائز انہوں نے کھول لیا ہے کہ جنہیں جنہیں میاں نال ملاقات کرنی ہیں میاں نال رابطہ کرو تو اپنا دوسرا جو ہے وہ جو انہوں نے اپنا دورا چھوڑ دیا تھا اس چینل کے اندر اپنے وی لاگ کے اندر جناب عمران شفقت صاحب نے نام نہیں بتایا تھا اسی نام ہی کاڑم آ رہے ہیں ایک تو یہ تھے نا اور بزنسمن کون تھے بزنسمن وہ تھے جو کہ پچھلے تین سال سے سب سے بڑے ووکل ترجمان جناب عمران خان کے رہے ہیں سمجھے ہیں نا اجاز گوھر صاحب اور آپ کو پتا ہے کہ اجاز گوھر صاحب کی اور یہ جو 24 والے صاحب ہیں ان کی آپس میں بزنس انٹریسٹ بھی ہیں ایسے بزنس انٹریسٹ تو ان کے ساتھ گوھر میں والوں کو بھی ملتے ہیں لیکن وہ یاریاں بڑی گوڑیاں ہیں جناب تو یہ دو پارٹیاں جو تھی آپ سمجھ آئیں نا آپ یہ جو دو پارٹیاں جاز گوھر صاحب لیک سیٹی آلے جاز گروپ آف کمپنیز آلے سپیننگ ٹیکسٹائل اپٹما شپٹما یہ وہ سارا ٹھیک ہے اب یہ دو لوگوں کی جو چوری سرور کی ملاقات کروائی ہے اس کے بعد ان کے گھر کے بعد ٹکن لگ گیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ملاقاتیں کرنے کے مطمئنی ہیں وہ یہاں سے آزمے لندن ہونے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی تویز لے لیا جائے ان سے کوئی نمبر لے لیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب اگر آپ نے اپنا سیاسی مستقبل یا کامنز کام ملنے ملانے کا بھی ٹھیکا ان آدھی مجرموں کوئی میرا مطلب ہے ٹوانٹی فورڈ آلے تھا نہیں نا لیکن دوجہے تو پہنے ہونے ہونے لیکن اگر اس آدھی مجرم کوئی دینا تھا تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کی سیاست کے اوپر بھی ایمان سے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ ہماری ساری زندگی اس تگو دو میں گزر گئی کہ یار ہم نے تو پیسے نہیں پکڑنے لیکن زمانہ بڑا نازک ہے کوئی ہمارے نام لے کے پیسے نہ پکڑ جائے اور ہم نے کم از کم اپنے کیریئر میں دو تین پارٹیوں کو پکڑا کہ جو کہ ہمارے نام کے اوپر اور رنگے ہاتھوں پکڑا پیسے لیتی بھی پائی جا رہی تھی تو اگر ہم نے پیسے نہیں لینے تو یہ دھیان دینا پڑتا ہے بھائیان یہ پیرا دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پیرا نہ دے سکنے کی ویسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ جو ہیں یہ کام کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاتے اور واقعی ان لوگوں سے مل بھی لیتے ہیں جو ان کی پرچی لے کے آئے ہوتے ہیں تو پھر یار آپ کے بارے میں بھی تو گور کرنا چاہیے آپ کے ووٹرز کو بھی اور آپ کے سپورٹرز کو بھی اور میرا مطلب ہے میڈیا پرسن کو بھی کہ میاں صاحب انہوں نے ملنڈے نے کہ جیڑے جناب گور اجازی پرچی لے کے جا رہے ہیں گور اجاز صاحب نے تین سال اس حکومت کو دامیں درمیں سخنیں خدمت کیے اور ان کے لانے کے اوپر اگر آپ کو میں پی آئی سی کے ولی وہ فٹیج دکھا دوں کہ جس طرح وہ اس حکومت کو اپنی حکومت کہہ رہے تھے پی آئی سی کے بورٹ کے اوپر ہے نا شاید ہاں حالانکہ رکھا اس کو وہاں پہ شباز نے تھا ٹھیک ہے لیکن وہ جس طرح کی گفتگو وہاں پہ فرما رہے تھے اس کے بعد بھی تسی میرا مطلب ہے تسی پرہاد نال میاں نواز شریف صاحب اترہے ہوگا جیڑا شباز دی بستی کرے گا میں انہوں گلے لامان کا مطلب کی عجیب روایت ہے یار آپ کے خاندان کے اندر بارال ایک بہت بڑی شخصیت گزشتا دنوں جرمنی جاتی ہوئی لندن سے گزری ٹھیک لندن میں قیام کیا اور انہوں نے جب یہ رش لگا ہوا دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے میاں صاحب تک تو میری کوئی رسائی نہیں تھی لیکن میں عساق ڈار صاحب کو یہ کہا آیا کہ خدا آدھا خوف کرو گا کیڑے کیڑے بار بائے ہوئے جی تو کہتے ہیں یقین دن میرا پیغام ان تک پہنچ گیا ہوگا کیونکہ میں بڑے لیول پہ وہ پیغام پہنچا کے آیا تھا اور میں نے کہا جی وہاں پہ کیا آپ نے دیکھا میرا مطلب جڑا کہندو جی تو انہوں پتہ ہی نہیں آپ کو زیانہ چاہیے میں نے کہا اچھا میں جا کے وہاں پہ کیا دیکھوں کہ جی وہاں پہ ان کے گھر کو جانے والے رستے کے اوپر اگر کوئی ریسٹورنٹ ہے کوئی کافی شاپ ہے تو اتھے کچھ لوگ جو ہیں کوٹ شوٹ پاک ہیں اور بودش و دیوہ کے ساتھ آتے خیر ہو معاملہ ہی کوئی نہیں استرانہ لیکن بودش و دیوہ کے اور جناب پف شف لا کے پرفیوم شرفیوم لا کے تو سارا دن بیٹھے رہے ہیں دنے کیونکہ انہوں نے مناقلہ حید ہے اندر سناقلہ حید ہے تو سناقلہ حید ہے پھتا نہیں کس ویلے وہاں سے قبولیت ہو جائے تو اس کے بعد اندر جانے کا اور میاں صاحب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا کہ جی میں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دیا ان میں سے زیادہ تار اسی طرح کے لوگ ہیں مطلب کہ جن کی ساری جو پچھلے کم از کم جب سے پانچوں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا آغاز ہوا ہے دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک ان کے پورے سات سال جو ہیں وہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کی ایسی تحصی کرتے ہوئے گزرے ہیں اور وہ ان کے مخالفین کو بقاعدہ فنڈ کرتے رہے ہیں اور یہ گیس ایس کا معاملہ تھا تو کس طرح یہ گوھر اجاز صاحب وہاں پہ جایا کرتے تھے اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلو تھا تو اسی طرح جو تھا جب تک زرداری صاحب تھے تو اس کے بعد جو ہے یہ مطلب ٹوانٹی فور نے زرداری صاحب کو پیار کرتا ہے کرنا چاہیے ان کا جمہوری حق ہے لیکن دو ہزار چودہ سے لے کے تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک انہوں نے مطلب جو ان کا پروگرام تھا کیونکہ یہ جمہوریت ہے وہ ایک مزایا سٹ کام کا پروگرام چلتا تھا یعنی ان پونے پانچ سال انہوں نے جمہوریت کی ماں بہن ایک کرنے کے اندر وہ کسر چھوڑی ہو تو وہ بھی وہ چلاتے رہے اور اس کے بعد جب درنہ جو تھا اس کی بھی حمایت ترنے کی حمایت کی تھی نہیں بیلنس بیلنس ہی چلے تھے بلکہ اور یہ جو سائیڈ بدلی ہے یہ تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آکے جب ان کی چترال شروع ہوئی گئے تب بدلی ہے نا اس سے پہلے تو وہ دوسری سائیڈ پہ تھے نا تو اس لیے جب پھر نجم سیڑی صاحب کو بین کر دیا گیا یہ وہ تو یار میرا مطلب ہے یار یہ ہمارے سیاستان کیا کرتے ہیں یار میرا مطلب ٹھیک ہے کم از کم منوریگ تو پروپر کر لیا کرے نا یار اب آپ اس حکومت کے بحاف پہ یا اس حکومت کے نام نہات جس باغی سے مل رہے ہیں وہ ایم آئی سیکس کا کرندہ ہے تو میرا مطلب ہے کہ کیا فائدہ ہوا یا تو کوئی جہنگیر ترین لیول خیر جہنگیر ترین بھی راندہ درگا تھا اب ان کی دوبارہ وہاں پہ شنوائی ہو گئی ہے مطلب کوئی خٹکٹ ہے لیول کا بندہ ہوتا ہے خٹکٹ ہے درداری صاحب لے گئے اچھا وہ یار اس طرح کا کوئی بندہ ہوتا نا کل وہ پتا چلے کہ وہ جو شباز گل ہے وہ بھی جا کے تو حسن سین نواز کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور ملنے کا امیدوار ہے اور اس کو اندر سے آواز پڑ گئی ہے ٹھیک ہے نا یار میرا مطلب ہے کوئی تھوڑا سا گریس ہونا چاہیے خواجہ آصف صاحب یاد آگئے باقی تجھے خود سمجھدار ہو لیکن یہ بڑی حیرتناک بات تھی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ لوگ جو دورنگ آل دس سین بڑے کھلے ترلے طریقے سے اگر مجھے میرا خیال تھا کہ شاید کوئی ایسا بزنس میں ہم یہ منشاہ ٹیپ ہوگئے جو اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑھتے پیچھے رہتے ہیں وہ سیاست میں نہیں گھستے شاید انہوں نے سفارش کی ہو لیکن نہیں وہ جناب سارے چنے نو دولتی ہیں گئے بچے خاص طور پر اگلی نسل کے یہ بزنس منوں کے یہ بہت تھوڑ دلے ہیں سر باہر نکل کے آپ کا مزاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو کس طرح جو ہے وہ چوگت بنایا ہے اور یہ ہے اور بابا جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے اور بڑا جو ہے وہ بقاعدہ اس ترم کے اندر بات کرتے ہیں بڑا بولایا ہوا ہے یا بڑا ہائی سپیرت میں تھا ہے میں اس طرح بات کرتے ہیں یار تو دیکھ لیں اگر آپ کو بزتی ہی راس ہے تو ٹھیک ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے میں اس ذاتی طور پر مجھے بہت خوشی حیرت ہو رہی ہے خوشی تو نہیں ہو رہی حیرت ہو رہی ہے کہ ہے اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور اللہ آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے